اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین بارئی الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى عالی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قرآن مجید اور نحج البلاہ کے عنوان سے ماری گفتگو کا یہ سلسلہ الحمدللہ کافی دنوں سے جاری ہے آج کی اس سیشن میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے قرآن اور نحج البلاہ کے حوالے سے احسان فراموشی کی مزمت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پہ گفتگو کی بھی ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں اس احسان فراموشی کی کمزوری اور اس عیب کے اور اس نقصان کے منفی پہلوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا سکیں جیسا کہ آپ آگاہ ہیں قرآن مجید کے اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض اوقات بڑے ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دی ہیں اور اگر ایک اصل کو انسان اپنی زندگی کا محور بنا لے تو قرآن مجید کا کمال یہی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی سمار سکتا ہے اس ایک فرمان کو محور بنا کے اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو کمیاب کر سکتا ہے اور آخرت کی سعادت کو بھی حاصل کر سکتا ہے ان فرامین میں سے قرآن مجید کا ایک بہت ہی مشہور فرمان اور جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جامعہ ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اور ایمہ معصومین اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں اکثر آپ کو ملے گا اور دیگر بزرگان اولیاء خدا کے حالات زندگی میں بھی کہ جو جمعہ کے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے ان خطبات میں اس آیت کی تلاوت اختتام خطبہ پر کرتے تھے یہ آیت سورہ نحل کی سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر نوے ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَاءِ وَيَنْحَاءَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ ہے وہ آیت اور اس آیت کے زمن میں چھے چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اللہ نے اس کو اپنی طرف سے موعزہ قرار دیا ہے اور اس موعزے کو خصوصیت سے اس پہلو کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ آپ کو ان اللہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے اور پھر اختتام آیت کیا ہے کہ اللہ یعظوکم اللہ آپ کو موعزہ فرماتا ہے مقصد کیا ہے لعلقم تذکرون شاید کہ آپ فراموشی سے بچ جائیں اور یہ آپ کو یاد رہے چھے چیزوں میں سے دوسری چیز ہمارے مورد نظر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ احسان کا حکم دیتا ہے اب ہمارا موضوع چکے نحج البلاغہ سے مربوط ہے میں یہی عرض کروں گا کہ نحج البلاغہ میں دیکھئے مفسر قرآن باب مدینہ العلم باب شہر حکمت امیر المؤمنین نحج البلاغہ کے آخری ایسے میں کلمات کسار میں نمبر دو سو اکتیس میں اس آیت کی مختصر ترین انداز میں تفسیر کرتے ہیں اور یہی میں بار بار ہزاروں بار یار ذکر چکا ہوں یہی محور اگر ہمارا بن جائے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر اللہ کے ولی سے لیں اور کبھی یہ خیال نہیں کی یہ کہ جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماظ اللہ ماظ اللہ ہم جو ہیں وہ یاد نہیں کرتے نہیں یہ علی ذات گرامی وہ ہیں جو علی نبی کے شاگرد ہونے پہ فخر کرتے ہیں اب ہم کیا کریں نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی اس دروازے کے ذریعے سے ہم نبی تک اور نبی پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں اب کلمات کسار نمبر دو سو اکتیس کو ذرا سنیے نابی عمی اللہ السلام فرماتے ہیں فی قول ہی تعالی اللہ کا یہ فرمان ان اللہ یعمرو بالعدل والعحسان امام کے الفاظ یہ ہیں کہ یہاں اللہ نے یہاں عدل سے مراد انصاف لیا ہے اور احسان سے مراد تفضل لیا ہے یعنی عدل کیا ہے کسی نے آپ کے ساتھ جیسا کیا ہے آپ اس کے ساتھ ایسا کریں اور احسان کیا ہے امام فرماتے ہیں اتفضل یعنی اس نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اس سے بڑھ چڑھ کے وہ کام وہ اچھا کام اس کے ساتھ کریں اچھائی کا پہلو بھی اس میں ہے مفتی جاور سین مرہوم نے خوبصورت ترجمہ کیا عدل انصاف ہے اور احسان لطف و کرم ہے تفضل کا معنی مفتی صاحب نے لطف و کرم کیا ہے یعنی احسان میں اچھائی کرنے میں ساتھ یہ پہلو بھی رہے کہ وہ لطف و کرم مد نظر ہو تو یہ ہے احسان کی اہمیت کے لیے ایک آیت اور اس آیت کی تفسیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ نحل کی آیت نمبر نوے ہو گئی اور نحج البلالہ کا کلمہ نمبر دو سو اکتیس ہو گیا بطور تفسیر اب یہ احسان کی اہمیت کے لیے اب دوسرا پہلو جو احسان کی اہمیت کے لیے ہے وہ سورہ رحمان کی آیت ساٹھ ہے اور یہ الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے اور اگر فرصت ہو تو اس میں غور بھی کرنی چاہیے سورہ رحمان عجب سورہ ہے اور یہ سورہ درجلوں نعمات الہیہ کا تذکرہ کیا ہے اور کوئی اکتیس دفعہ پھر کبھی کبھی یعنی دو جملے کہہ کے ایک نعمت یاد کر کے دو نعمت یاد دلا کے پھر فرماتا ہے فَبِعَيَّ اِلَّا الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے اب یہاں سوالیہ انداز سے کریم اللہ پوچھ رہا ہے یہ جو سوال کر رہا ہے وہ سوال کرنے والے کو دیکھئے سوال کرنے والے کو پہچانیے وہ کیا پوچھ رہا ہے وہ سوالیہ انداز میں جب پوچھتا ہے تو ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں یہ اور تاقید ہے یعنی اس کا یوں مفہوم بیان ہوگا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا حَلْ جِزَا الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ یعنی کوئی اکل مند بھی احسان کے بدلے میں احسان کے علاوہ کچھ نہیں دے گا کچھ نہیں کرے گا حَلْ جِزَا الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ یہ احسان کی اہمیت کا ایک اور پہلو ہو گیا محسن کون ہے یہاں احسان کرنے والا کون ہے وہ ہے ذات گرامی پروردگار اب اگر سورہ رحمان کو اس آیت سکسٹی کے روپ میں دیکھیں تو پھر ہر نعمت کے تذکرے کے ساتھ ہم یہ بھی دہراتے رہیں گے کہ ہاں پروردگار یہ تیری نعمات ہیں جن کو اب تک ہم اگر جھٹلا رہے تھے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ آتُقَذِّبَان تو ہم اب ان کو جھٹلائیں گے نہیں بلکہ ان کی طرف متوجہ رہیں گے یہ سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض دوسری جگہوں پہ بھی کیا ہے رامسن آپ دیکھئے اس احسان کی یاد دیانی کرائی اللہ کے نبی جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ وہ ہیں جن کا سب سے زیادہ نام قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جناب موسیٰ سے بھی یہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ موسیٰ ہم نے آپ پر بہت سارے احسان کیے اور اب بھی یہ آپ پر احسان احسان کا ارشاد فرمایا وہ کیا ہے وہ تذکرہ ہے جو مشہور ہوا کیا ہے موسیٰ ہم نے اپنے قدرت سے اپنے لطف و کرم سے آپ کی ماں پر احسان کیا وہ تو اتنی غمگین ہو چکی تھی کہ گویا اس کا دل بیٹھنے والا تھا ہم نے آپ کی ماں کو کہا موسیٰ کی ماں نہ ڈر توقل کر بھروسہ کر ہمارے بھروسے پہ اپنے اس ننے بچے کو دریا سپورد کر دے ہم اس کو پلٹائیں گے نہیں موسیٰ کی ماں ہم فقط پلٹائیں گے نہیں بلکہ ہم ہیں اگر تو نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا تو ہم اس بچے کو بھی پلٹائیں گے فیرون جیسے حکمران کو تیرا ممنون احسان بھی بنائیں گے کہ تو اس کی پرورش کرے گی اور ساتھ یاد رکھ ہم اس کو نبی اور رسول بنا کے تیرے پاس پلٹائیں گے اب یہ ہے نبی اور رسول بنا کے پلٹانے والا محسن کون ہے یہ ذات گرامی پروردگار ہے جو موسیٰ کو ہے اب جب یہ لفظ من آتا ہے تو ہمارے لئے بھی ایک جگہ پہ اس نے یاد دہانی کرائی اور وہ یاد دہانی عجب ہے ذرا توجہ فرمائیے وہ یاد دہانی کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین از بأس فیہم رسولا اس آیت کو اللہ سبحانہ تعالی نے تمام مومنین کے لئے ایک احسان کے طور پر اشارت فرمایا ہے ہم نے سب مومنین پہ احسان کیا ہے کریم اللہ یہ احسان کیا ہے فرمایا ہم نے ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا ہے ان کی طرف ایک رسول بھیجا ہے اس رسول کا کام کیا ہے اس رسول کا کام کیا ہے وہ ہے یعلم ہم الكتاب والحکمہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور وہ پیغمبر اکرم کے سارے اہدوں کو اور پیغمبر اکرم کی ساری ذمہ داریوں کو ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیکن میرے موضوع کے مطابق یہ ذہن میں رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ علیہ وآل 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 کی بیصد خود ایک احسان ہے تو یہ تیسرا پہلو ہو جائے گا اگر آپ اس کو کہیں تو پہلا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جام ترین آیت میں فرمایا اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا دوسرے میں وہ پوچھتا ہے حال جزاء الاحسان اللہ الاحسان اور پھر جب احسانات کو دیکھئے تو اس کے احسانات میرے خیال میں وہی ہے اگر اس کے احسانات کو اگر اس کے نعمات کو اگر اس کے فضل و قرم کو ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے تو یہ ہے اس کریم اللہ کے ہاں احسانات کا ایک سلسلہ احسانات پہ احسانات اور احسانات پہ احسانات کر کے ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ دیکھئے جب کوئی محسن ہوتا ہے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو پہچانیں یہ ہے کون دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کا شکریہ عدا کیجئے تو اب یہ احسانات کے حوالے سے اب اگر شکریہ کے لیے دیکھنا ہے ہم اللہ کا شکریہ عدا کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ عدا کر سکیں اب یہاں یارز کروں گا کہ اگر اس کے نعمات کا شکریہ عدا کرنا ہے تو اس حوالے سے ایک فرصت پیدا کیجئے وقت نکالیے بیٹھئے ایک اگر کاغذ کلم لے لیجئے تو اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کیجئے یا گننا شروع کیجئے اور جب آپ گنتے گنتے تھک جائیں تو یہ کہیے کہ ہم تیری نعمات کو گن نہیں سکتے لیکن ایک خوبصورت اس کے لیے اللہ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے احسانات کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہو سکتے اس کے لیے خوبصورت جملہ علی عمیر المعمنین نے نحج البلاغ میں ارشاد فرمایا ہے یہ حکمت تین سو تیس کو اگر آپ دیکھیں تو جناب عمیر اللہ یہاں ایک اصول بتلاتے ہیں کہ اللہ آپ احسان پہ احسان کر رہا ہے اور ان احسانات کے بدلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے مختصر سے جملات اور پھر اقل ما یلزم کم للہ ان لا تستعین بنعم محسی پہلا ہمارے علا یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ کریں اقل ما یلزم کم آپ کے لئے کم از کم جو ضروری ہے وہ یہ ہے اللہ نے جو نعمات دی ہیں یا یوں کہوں اللہ نے جو احسانات کی ہیں ان احسانات سے فرصت اٹھا حاصل کر کے ان احسانات کو اپنے وجود میں پا کے یہ تو کم وز کم نہ کیجئے کہ انہی احسانات کو اللہ کے خلاف استعمال کیجئے انہی نعمات کو اللہ کی مخالفت میں خرچ کیجئے مثلا اللہ نے آپ کو رزق حلال دیا ہے اب یہ رزق حلال دیا ہے ہے تو نے ہم پر احسان کیا باز وقت ہم جب صاحب فکر ہو جاتے ہیں سوچ ہماری کام کرنے لگ میں اللہ کے مقابلے میں اسی سوچ ستعمال کر کرےydia اور قرآن مجید میں اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب قارون کو مال کے بارے میں کہا گیا تو قارون نے کہا کہ یہ وہ مال ہے جو میں نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے حوالے سے کمایا ہے یہ میرے علم کی لفظ یہ ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے جو مجھے دولت ملی ہے دیکھیں یہ بہت ایسا ہوتا ہے دولت حاصل ہوئی ہم اس محسن کو بھول گئے اور جب محسن کو بھول جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی وہ لے کی بھی دکھاتا ہے دیکھیں دینے والا بھی میں ہوں لینے والا بھی میں ہوں تو پہلا محسن جو ہے وہ اللہ کی ذات اس کو یاد کیجئے اور کم از کم اس کو اس انداز میں یاد کیجئے کہ اس کی نعمت کو اس کے خلاف استعمال نہ کیجئے بڑے خوبصورت یہاں ناج البلاہ کے ترجمے میں اللہ مفتی جعف رسین مرہوم نے تین چار پہلو جو بیان کیے ہیں فرماتے ہیں کہ کفران نعمت و ناسپاسی ناشکری کے چند درجے ہیں ناسپاسی و ناشکری ایکی لحظ ہے کہ چند درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمت ہی کی تشخیص نہ کر سکے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس نعمت ہے اسے کچھ ملا اس کو احساس ہی نہیں ہے یہ گویا خود ایک احسان فراموشی ہے جو آپ کو ملا ہے میں یہاں یہی کہوں گا نحج البلہ جیسی کتاب اس ولی اللہ کے کلمات اور وہ جس کو نبی باب العلم اور باب حکمت کہتے ہیں اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہو اور ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے اللہ نے ہمارے ایک پیارے دوست پروردگار ان کو صحت و سلامت رکھے وہ عموماً اپنی مجالس کے ابتدایوں ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیے شکر ادا کریں اور اللہ کا ہم احسان مند رہیں اس کے سامنے کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمات دی ہیں وہ فرماتے ہیں اس نے ہمیں علی یا اسحا امام عطا فرمایا ہے یہ واقعاً ایک نعمت ہے اور اس کو دہرانے کی بات ضروری ہے بہرحال مفتی صاحب کا جملہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمت ہی کی تشخیص نہ کر سکے جیسے آنکھوں کی روشنی زبان کی گویائی کانوں کی شنوائی اور ہاتھ پیروں کی حرکت یہ سب اللہ کی بخشی وی نعمتیں ہیں بگر بہت سے لوگوں کو ان کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں شکرگزاری کا جذبہ پیدا ہو اب یہ نعمت سمجھیں گے تو ہم اس کے ممنونے احسان ہوں گے اور شکر ادعا کریں گے لیکن اگر ہم ان کو نعمت ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر اور اس کی لیے کیا ہے اس کی لیے ضروری ہے کہ جو اس سے محروم ہے ذرا اس سے جا کے اس کی قیمت پوچھئے اب جنبے عیسیٰ کو کہا گیا کہ عیسیٰ کچھ مانگو پروردگار مجھے اپنا محبوب بندہ مجھا جنبے عیسیٰ کو حکم ہوا جاؤ فلان کھندر میں میرا محبوب وہاں ہے جنبے عیسیٰ گئے وہاں دیکھا ایک مستور نہ آنکھیں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں لوتھڑے کا لوتھڑا اپنے موز پہ بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتی کوئی آتا ہے کھانا دے لیتا ہے لکمہ ڈالتا ہے تو کھا لیتی ہے نہیں تو بھوک پہ گزارہ کر لیتی ہے لیکن جب جنبے عیسیٰ وہاں گئے تو اہستہ اہستہ وہ کچھ کہہ رہی تھی جنبے عیسیٰ جو قریب پہنچے تو آواز کیا تھی اس کی زبان پہ کہہ رہی تھی الحمدللہ 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 جنبے عیسیٰ نے متوجہ کیا سلام کیا کنیزِ خدا سلام بندہِ خدا سلام تو کون ہے میں کون ہوں کہا میں اللہ کا معبوب ڈھونڈ رہا تھا اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا مجھے بتلا نہ تیرے ہاتھ ہیں نہ تیرے پاؤں ہیں نہ تیری آنکھیں ہیں تو یہ پھر الحمدلہ کس پہ یہ محترمہ اللہ کی حمدلہ ورد بڑھاتے ہوئے کہتی ہے بندہِ خدا جو اس نے کم از کم مجھے یہ زبان کی نعمت تو عطا کی ہے جس سے میں اس کا نام لے سکوں یہ ہے محبوبِ خدا اب جنابِ عیسیٰ نے اپنا تعرف کرایا کہ میں کون ہوں یہ ہے عزیزان اگر ہم نعمات کو پہچانے بہرحال اللہ اللہ کی نعمات اور وہ موضوع ایک الگ ہے ہمارا موضوع ہے احسان فراموشی کی مضمت اس حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں احسان کی اہمیت کو جانیے تو پھر احسان مندی کی طرف آئیں گے نہ کہ احسان فراموشی کی طرف تو یہ اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھیں دوسرا درجہ یہ ہے مفتی صاحب کی عبارت دوسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت کو دیکھے اور سمجھے مگر اس کے مقابلے میں شکر بجا نہ لائے جانتا تو ہے یہ نعمت ہے لیکن اس کا شکریہ اندھا نہیں کرتا یہ دوسرا درجہ ہے نعمات کے مقابلے میں تیسرے درجہ میں مفتی صاحب لکھتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت بخشنے والے کی مخالفت اور نافرمانی کرے اب یہ اس پہلو سے فقط یعنی وہ افراد جو کفران نعمت یا احسان فراموشی کرتے ہیں ان کے درجات ہیں ورنہ تو جیسے یہ کنیزِ خدا یہ وہ ہیں جو احسان مند رہتے ہیں لہذا یہ چار درجے احسان فراموشی کے ہیں اور تیسرا کیا ہوا کہ نعمت بخشنے والے کی مخالفت اور نافرمانی کرے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اسی کی دیو ہی نعمتوں کو اس کی اطاعت و بندگی میں صرف کرنے کے بجائے اس کی معصیت اور نافرمانی میں صرف کرے یہ کفران نعمت کا سب سے بڑا درجہ ہے یہی علی فرماتے ہیں کم از کم اس کے احسان کو یاد رکھنے کا اور احسان فراموشی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو احسان کیا ہے اس کے اس احسان کو اس کی مخالفت میں استعمال نہ کیا جائے کم از کم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کی جئے اور اس سلسلہ بحث میں اور بالخصوص احسان فراموشی کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور وہ ارشاد یہ ہے سورہ بکرہ کی آیت دو سو چونسٹھ ہے ارشاد پروردگار ہوتا ہے اگر کہیں آپ کسی پر احسان کرو تو مجھ رب کو یاد رکھو جیسے میں احسان کرتا ہوں آپ سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا آپ اگر میری مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں میں پھر بھی احسان کرتا رہتا ہوں آپ میرا شریک کارس بنانا شروع ہو جاتے ہیں آپ میرے مقابلے میں بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں اللہ کبھی آپ کے ان خطاؤں اور آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کو وہ نعمات لے کے ان سے محروم نہیں کرتا لہذا آپ یہ کام کرو اگر کسی پر احسان کیا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے یہاں صدقات دونوں معنوں میں ہیں آپ نے عملی طور پر یا مالی طور پر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے کسی راہ بھولے ہوئے کو کسی بھٹکے ہوئے کو کسی نابینہ کو ہاتھ پکڑ کے اس کی منزل تک پہنچا دیا ہے ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کے اہل و ایال کے ساتھ ملا دیا ہے یہ ایک احسان ہے رہ دکھانا احسان ہے کسی کی مشورے کے ذریعے سے مدد کرنا یہ احسان ہے اور صدقات یعنی مالی طور پر بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے لفظ احسان اور مند ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس پر احسان مت جتلائیے اس کو شرمندہ مت کیجئے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس سے آپ کے صدقات باطل ہو جائیں گے تو جنابِ امیر المؤمنین یہاں اسی آیت کی زمن میں یا اسی آیت کی تفسیر میں یا اسی آیت کی تعلیمات کے بارے میں اپنے ایک پیارے ساتھی اپنے پیارے صحابی مصر میں گورنر بنا کے بھیجے جانے والے جنابِ مالکِ اشتر کو خطاب فرماتے ہیں خط نمبر ففٹی تری اگر نحج البلاغہ کا آپ دیکھئے خط نمبر تری میں انہی الفاظِ قرآنی کو جنابِ امیر المؤمنین نے اپنے انداز میں پیش کیا اور یہ حکمرانوں کے لیے یہ عہدداروں کے لیے یہ سرپرستوں کے لیے یہ اپنے ماتحتوں پہ اپنے آب کو بوس بنانے والوں کے لیے جنابِ امیر اللہ علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا ہے اور وہ ارشاد کیا ہے جنابِ امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں مالک ایہاک والمن علی رائیت کا بے احسانک مالک اپنی رائیت کے لیے کبھی جو اچھائیاں انجام دیتے ہو اب باقی کیا سکھایا ہے انشاءاللہ کسی سیشن میں عرض کریں گے کہ رائیت کے ساتھ کس طریقے پہ حسنِ خولک احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے جنابِ امیر اللہ علیہ السلام نے تو وہ خط ففٹی تری پڑھنے کے لائق ہے زندگی گزارنے کا اور بالخصوص جن کو اللہ نے کچھ توفیق دی ہے کوئی اہدہ دیا ہے کوئی پوسٹ دی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اگر احسان فراموشی کی اس مسیبت سے اور مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس خط کو ایک دفعہ پڑھیں کہ علی کیا چاہتے ہیں قرآن نے کہا اپنے صدقات کو من و عذا کے ذریعے سے یعنی احسان جتلا کے اور اس کو عذیت پہنچا کے باطل مت کیجئے لیکن اس کا ایک عملی نمونہ امیر المؤمنین نے حکومت کی صورت میں مالکِ اشتر کو بتلایا ہے میں سوچتا ہوں کہ اکاش اس پہ ہم عمل پہ رہا ہوں ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں ہمارے حکمران عمل پہ رہا ہوں ہمارے حکمران عمل پہ رہا ہوں اور بہت اچھا ہے ہوں لیکن عزیزان سامعین و ناظرین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے صدر سے تو یہ توقع کریں کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ احسان کریں ہم کسی وزیراعظم سے تو یہ توقع کریں لیکن میرے مہتات چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں دو بچے ہیں زوجہ ہیں تو کیا ہم اس احسان کو اس چھوٹی سی فیملی میں عملی طور پر اپنا رہے ہیں یا نہیں جیسے جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب فرماتی ہے کیا اس پہ ہم اس چھوٹی سی فیملی میں اپنا رہے ہیں پھر ایک قوم کا بڑا ہے اس کے مہتات چند خاندان ہیں پھر ایک شہر کا بڑا ہے اس سے شروع کیجئے نہ کہ توقع ہم وزیر آزم اور صدر سے تو رہیں رکھیں گورنر اور وزیر آلہ سے تو یہ توقع رکھیں لیکن خود اس کو اپنی زندگیوں میں نہ اپنائیں نہیں امیر المؤمنین انشاءاللہ یہ عرض ہوگا امیر المؤمنین گھر والوں کے لیے بھی کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں بہترین اخلاق کے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے والے بنو اور پھر جناب پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے خاندان کے لیے سب سے اچھا ہوں یہ پہلو ہونا چاہیے احسان کیا ہے احسان کے بارے میں مزید عرض کرتا ہوں احسان یہ ہے کہ اس نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں کئی گناہ زیادہ دیا جائے وہ کریم اللہ جب فرماتا ہے آپ ایک دیتے ہو میں اس کے بدلے میں دس دیتا ہوں کبھی فرماتا ہے ایک کے بدلے میں یہ پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب جبرائیل کے گفتگو کہیں اللہ ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے کہیں نہیں لکھا اللہ ایک کے بدلے میں ایک دیتا ہے لکھا ہے اللہ ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے اور اگر آپ مزید صدقہ دیں اور وہ افراد جو آپ کے ضرورت کے محتاج ہیں آپ کے لئے ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں آپ کے ان کو دیں گے تو ایک کے بدلے میں ستر کبھی ایک کے بدلے میں سات سو کبھی ایک کے بدلے میں سات ہزار کبھی ایک کے بدلے میں ستر ہزار میں حدیث میں دیکھ رہا تھا ایک بدلے میں ایک لاکھ اب یہ ہے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی بھی تعلیم یہی ہے دو کسی کو تو مت احسان جت لاؤ اور اس کے لیے بھی نمونہ بنا دیا خاندان اطرت کو وہ سورہ دحر سورہ انسان کی آیات کو نازل کر کے وہاں ان کا یہ قول بھی ناقل کر دیا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں ہم آپ پر جو احسان کر رہے ہیں یا آپ سے جو بھلائی کر رہے ہیں ہم نہ آپ سے اس کے جزا کے طلبگار اور امیدوار ہیں نہ آپ سے شکرانے کے امیدوار ہیں اس لیے کہ جس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ جانتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ ان کا بدلہ دیتا بھی ہے ہمیں امید ہے تو اس سے ہی امید ہے اور گویا یہ احسان وَأَنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ یہ اہلِ بیت نے احسان کر کے بتلایا اس کا حکم ہے ہم اس کے حکم کے تعمیل کرنے والے ہیں بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان اور اس کے احسانات کو یاد رکھنا ہے لیکن یہیں ارز کرتا جاؤں قرآن مجید میں لفظ احسان کو جو دیکھ رہا تھا سب سے زیادہ لفظ احسانہ جو استعمال ہوا ہے وہ پانچ دفعہ قرآن مجید میں رب کریم نے اپنی توحید کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ یہ لفظ احسان پانچ دفعہ والدین کے لئے استعمال ہوا ہے اپنی توحید کا تذکرہ کر کے اپنے ساتھ شریک قرار دینے کی نفی کر کے اور روک کے لا نعبد اللہ ایہ کی وسیعتیں اور نصیحتیں اور ہدایات اور عمر کر کے بار بار کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اس محسنِ کائنات نے اس پروردگار نے ہمارے لئے ایک ہومورک بنا دیا میرے احسانات کو اگر یاد کروگے تو یاد رکھو میں اللہ ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہا ہوں ایک بار نہیں کہہ رہا بار بار کہہ رہا ہوں کہیں پھیلا کے نہیں کہہ رہا اپنی تحرید کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور وہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجئے اب احسان کا مانا ہم ابتدا میں کر چکے ہیں کہ احسان ہوت تفضل علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان نام ہے اس کے بدلے میں بہتر دینا اب یہاں اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو اب ہم ان سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں بس اتنا اگر ہم یقین کر لیں کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے ہم ان کے بدلے میں اس سے بہتر نہیں کر سکتے تو یہ خود ایک بدلہ ہوگا احسان کا اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان بارہا والدین کی عظمت کے حوالے سے ناکل کر چکا ہوں امام سے یہ کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ احسان کیا ہے والدین سے ہم کیا احسان کر سکتے ہیں امام فرماتے ہیں والدین سے احسان یہ ہے کہ ان کے دل کی طلب کو ان کے چہروں کی رنگت سے پہچان لو مفہوم ہے ان کی رنگت سے پہچان لو وہ کچھ حاجت رکھتے ہیں تو یہ نوبت نہ آئے کہ ان کو وہ کہنا پڑے ان کو وہ اپنی حاجت پیش کرنی پڑے ان کو مانگنا پڑے نہیں آپ ان کی چہروں کو پڑھئے ان کی دلوں کو جانیے ان کی طلب کو جانیے اور ان کی طلب کرنے سے پہلے آپ اس کو پورا کیجئے یہ ہے احسان بالوالدین اور اگر نہ سپاس گزاری ہو نہ شکری ہو احسان فراموشی ہو تو اس سے بڑا کیا ہوگا والدین پکار پکار کر کچھ کہہ رہے ہوں اور ہم والدین کی بات نہ سن رہے ہوں اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی رب کے احسان کے بعد اگر احسان فراموشی کی سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہے تو وہ کیا ہے وہ والدین کے احسان فراموشی ہے وہ ماں کی وہ محنتیں وہ باپ کے وہ گلی گلی میں رات دن دھکے کھا کے ہمارے لیے رزق حلال کمانا ہمیں بڑے پیاسے پالنا یہ اگر ہم بھول جائیں گے تو یہ احسان بھولنا اور احسان فراموشی کا ایک بہت بڑا موضوع ہے تربیت اولاد اور والدین کی عظمت یہ الگ موضوع ہیں انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے بس اتنا عرض کرتا جاؤں احسان کو پہچانیے سب سے بڑے محسن وہ بعد از توحید میں جملہ آج کل آم دہرا رہا ہوں آیت اللہ سید محمد سنتبا طبائی اپنے تفسیر میزان میں وہ بہترین تفسیر اس میں احسان کے زمن میں اور وہ بالوالدین احسانہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی اطاعت کا نام ہے اطاعت و فرما برداری والدین اور اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں اور ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھیں بہرحال یہ ایک موضوع ہے اور اسی کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو بہت سارے ہماری لیے رحمتوں کا سلسلہ واضح ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن نے احسان کا خود اس کو بھی تفسیر میں لے جا سکتے ہیں خود ایک نمونہ دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ماں باپ سے اُف تک نہ کہو اب اگر کوئی اُف کے بدلے میں مَعَازَ اللَّهُ مَعَازَ اللَّهُ وہ وہ الفاظ اس دور میں اولاد دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ایک الفاظ کو دہراتے ہوئے انسان کو رونا آتا ہے کہ رب تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو اُف تک نہ کہو ان کو جھڑکی نہ دو اونچے آواز سے ان کو نہ پکارو اب مہرحال اگر ہم ایسا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہم نے بہت سو کو دیکھا اپنے آپ کو پڑے لکھے کہنے والوں کو دیکھا اور بلکہ یہ حد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو زیادہ پڑا لکھا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے والدین کا کیا آیا ہے وہ جاہل ہیں ہمارے پرورش میں کتاہی کی ہے محترم آپ اگر کسی عہدے پہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں ماں کی تربیت باپ کے رزق حلال کا سلسلہ ہے بہرحال یہ ایک تربیت اولاد الگ موضوع ہے اس پہ انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے بس یہ ہے کہ احسان کو پہچانی ہیں جب احسان کسی کا پہچانیں گے تو پھر اسی انداز سے اس کا شکریہ آدھا کریں گے رب کا احسان ماں باپ کا احسان اور کریم اللہ احسان یہ تلانے کے لیے کیا کہتا ہے عجب آیتیں ہیں اب آیتوں کی تفصیل میں سورہ طلاق کی بحث جب قرآن مجید میں آتی ہے رب کہتا ہے ایک دفعہ طلاق ہوئی پھر رجوع ہو سکتا ہے دوسری دفعہ ہوئی رجوع ہو سکتا ہے تیسری دفعہ ہوئی تو اب آپ کے رجوع نہیں ہو سکتا وہ مراحل طلاق کے لیکن جب تیسری دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو اب فرماتا ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زوجہ آپ سے جدا ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ برتاؤ کرو بے ال احسان احسان کے ساتھ برتاؤ کرو دیکھئے عزیزان یعنی وہ مراحلہ آ گیا میاں بیوی آئیک ساتھ نہیں رہ سکتے طلاق پہ طلاق اور اب وہ رجوع کی بھی صورت نہیں لیکن کریم اللہ وہاں کہتا ہے کہ اگر الگ تو ہونا ہے لیکن الگ ہو اس احتبار سے کہ احسان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن عمل کے ساتھ بالخصوص چونکہ طلاق مرض کی طرف میں ہو رہی ہے لہٰذا احسان کریں عورت پر اور اسی طریقے پہ اس دور میں اگر عورت کو طلاق کی حد تک بھی جانا ہے تو بھی یہ آیت یاد رکھے کہ اللہ فرماتا ہے جدا ہو تو ایک دوسرے پر احسان کے ذریعے سے جدا ہو ہاں پروردگار کا یہ احسان اور ایک جملہ جنابی امیر المومنین کا اور اس بھی گفتگو ختم کرتے ہیں جنابی امیر اللہ السلام کا میں یہاں آئے عرض کروں گا پھر فخر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسے امام عطا فرمائے ہیں یہ حکیم عظیم یہ جنابی پیغمبر کی حکمت کی شہر کا دروازہ ایک جملہ کہتا ہے میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا پڑھئے کتابیں سارے سیکالوجی کے مہرین کی کتابیں پڑھئے اور سارے ویسٹ اور ایسٹ کے دانشوروں کی کتابیں پڑھئے مجھے کہیں یہ نکتہ بعد از خدا اور رسول کسی حکیم کے قول میں یہ دکھلا دیجئے کہ جس کا حوالہ علی نہ ہوں اور وہ زندگی میں تجربوں سے یہ ثابت کرتے ہیں اور سیکالوجی کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اس پریشانی کے دور میں انسان کو پریشانیوں سے بچنے کے لیے انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے وہ ایک موضوع ہے اور وہ کیا ہے جنابی عمیل علیہ السلام کے اس فرمان کو اور اسی پہ گفتگو آج ہماری تمام ہوگی حکمت ایک سو اٹھاون کو دیکھئے ہنڈرڈ ففٹی ایٹ حکمت میں جنابی عمیل علیہ السلام نے ایک حکمت بھرا جملہ فرمایا اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں اور وہ جملہ کیا ہے جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کو سزا دینی ہے اگر کسی بھائی کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے سزا کے طور پر ایک نسخہ علی نے بتلایا بہت بڑا نسخہ ہے جنابی عمیل علیہ السلام نے بھائی غلط کرتا ہے بھائی جرم کرتا ہے بھائی گناہ کرتا ہے امیر المومنین نے اس کی سزا آتب سزا دے اپنے بھائی کو قربان یا علی کیسے سزا دیں فرماتے ہیں آتب اخا کا بالإحسان علیہ اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تو احسان کر کے اس کو سزا دے اب عجب سزا ہے اور یہ سزا علامہ محتجہ حسین مرہوم نے اس فرمان کے تحت تفصیلی واقعہ لکھا ہے جناب امام حسن معتبع علیہ السلام کو وہ شامی گالیاں دیتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں ہمارے گھر کھانا دیں آرام کے لیے جگہ دیں سفر کے لیے سواری دیں زاد راہ دیں اب اس ایک سزا نے یہ اس کو بدل دیا وہ خود کہتا ہے میں جب یہاں آیا تھا تو کائنات میں سب سے قابل نفرت شخصیت میرے لیے حسن معتبع تھے لیکن یہ احسان کا نتیجہ کیا ہوا اب وہ کہتا ہے اس شہر میں نہیں اس دنیا میں سب سے محبوب شخص اگر کوئی میرے لیے ہے تو وہ حسن معتبع ہیں یہ ہے کوئی ابباہ نے فرمایا آتب اخا قابل احسان علی اپنے بھائی کو سزا دو یہ اس گھرانے کا کمال ہے ایک موضوع انشاءاللہ کسی وقت ارز کریں گے دشمن کے ساتھ محبت اس گھرانے کی خصوصیت ہے یہ اہل بیت کا کمال ہے دشمن کے ساتھ بھی کیسے برتاو کرتے ہیں وہ گالیاں دے رہا ہے اور امام اس کو مہمانی کی دعوت دے رہے ہیں اب یہی امام امیر المؤمنین نحج البلا میں ہم سے چاہتے ہیں اور امام یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھائی چارے کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں مہاشرے کو سکون اور امن سے اور آرام سے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہی ہوگا اپنے بھائی کو سزا دو سزا دو اس کو احسان کے ذریعے سے یہاں میں اتنا ارز کرتا جاؤں کہ اس احسان فراموشی کی سزا کیا ہے یہ اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں وہ اس احسان کو یاد نہیں رکھتا تو ہم یعنی ہمارے محبت اس کی دل سے نکل جاتی ہے اب کوشش کرنی چاہیے کہ اگر احسان کی اہمیت واضح ہے تو جو احسان کر رہا ہے اس محسن کو بھی یاد رکھنا چاہیے لیکن احسان فراموش زمانہ بن چکا ہے آج کوئی آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ آپ کو بیوکوف بناتا ہے کہتے ہیں ہم نے اس کو بیوکوف بنایا زمانہ بیوکوف بناتا رہے آپ احسانات کرتے رہیے یہی ہے حکم قرآن یہی ہے سیرت امیر المؤمنین اب ایک دو اشعار اکبر الہ آبادی کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں یہ ہے کہ جھکاتا ہے مخالف کی بھی گردن سن لو کہ کوئی شیعہ نہیں احسان سے بہتر اگر مخالف کی گردن جھکانی ہے تو تلوار اور نیزے سے مت جھکاؤ اس کی گردن جھکاؤ احسان کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی کا یہ شیر آت اخاق بل احسان الہ کا منظوم ترجمہ ہے کیا فرمایا یہ ہے کہ جھکاتا ہے مخالف کی بگردن سن لو کہ کوئی شیعہ نہیں احسان سے بہتر اور ایک اور شاعر کا شیعر اور گفتگو تمام وہ کہتے سچ ہے احسان کبھی بوجھ بہت ہوتا ہے کوئی سمجھے تو کیا ہے سچ ہے کہ احسان کا بوجھ بہت ہوتا ہے چار پھولوں سے دبی جاتی ہے تربت میری یعنی اگر میری قبر پہ کوئی آکے چار پھول رکھ دے تو یہ اس کا احسان ہے اور ان پھولوں کا اتنا وزن ہے کہ میری قبر دبی جاتی ہے یہ قبر کی بھی بات ہے اور زندگی کی بھی بات ہے اگر کوئی چار پھول احسان کر کے آپ پیش کر دیتا ہے یعنی کوئی ضرورت آپ کی پوری کر دیتا ہے تو یہ حقیقت انسان کی گردن کو انسان کے سامنے جھکا دیتی ہے اور یہی ہے دوسروں کی گردن اگر اپنے سامنے جھکانی ہیں تو لیکن اگر کوئی احسان فراموش ہو جاتا ہے تو احسان کرنے والوں کو آخری جملہ گھبرانا نہیں چاہیے اہل بیعت کی طرح اس لیے کہ بہت سارے نیک افراد کو ہم نے احسان فراموشی کی بنا پر اچھائیوں سے دور جاتے ہو دیکھا ہے کیا کریں جس کے ساتھ اچھائی کرتے توقع ہی نہ رکھیں آپ اللہ سے امید رکھیں اللہ وہ ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ